موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہمارا فرض کریں تین کپ پانی ہے تو ہم یہ تین چمچے ہی گرین ٹی کے ڈالیں گے اس کو اچھے سے پکنے دیں گے تقریباً ہلکی آج پہ دس منٹ کے لیے ہم اسے پکنے دیں گے یہ دیکھیں تقریباً دار دس منٹ ہوئے ہیں اب اس کو ہم یوں تقریباً پانچ منٹ تک کسی طرح پکائیں گے ملاتے جائیں گے اس کو اور جب ہمارا یہ پانی آدھا ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو بتاتیوں کیا کرنا ہے اب جتنا پانی ہمارا ہم نے جیسے تین کپ پانی ڈالا تھا ہمارا دو کپ پانی اس میں سے ختم ہو گیا ہے تو ہم اتنا ہی پانی اس میں واپس ڈالیں گے تھنڈا پانی ہوگا بلکل سریج کا نکالا ورشنہ پانی اس کے بعد یہ آدھی چمچ اس میں ہم سوڈا ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون اس کو پھر تقریباً ہم اسے دس منٹ تک پہائیں گے اس کو دس منٹ تک پکا لیں آپ یہ دیکھیں یہ ہمارا جو پانی ہے ہمارا بس اب دو کپ رہ گئے اس کو ہم اسی دوسری بردن میں چھان لیں گے اور پھر اپنا دودھ بوائل کرنے رکھیں گے ہمارا دودھ بوائل ہو گیا اب ہم اس میں ہی چینی ڈالیں گے اس کو ملائیں گے پھر یہ جو ہم نے پانی پکایا تھا گرنٹی کا یہ ڈالیں گے اچھا ساور ڈالوں ہی میں یہ دیکھیں ہمارا پینک کلر آگیا ہے اچھا یہ جو پانی ہمارا بج کیا ہے تو اگر ہم اس کو ایک ہفتے کے لیے بھی فریج میں رکھ کے چائے بنانی ہے تو ہم اس سے بنا سکتے ہیں یہ پانی خراب نہیں ہوتا اسے ہم سیف کر سکتے ہیں فریج میں کسی بھی بوتل میں ڈال کے اس کو آپ رکھ دیں اور جب آپ کو بنانا ہو آپ بنا لیں اس کو ایک دفعہ اوبال آنے دیں گے جیسے یہ اوبال آئے گا ہماری گریہ ہماری پینک چائے کشمیری تیار ہے یہ دیکھیں کتنی کرینی اور کتنی گالی اور جو قدرتی پینک کلر آیا ہے میں آپ کو اس کو نکال کے دکھاتی ہوں اسے مدامس میں ڈالیں گے دیکھیں ہماری پینک چائے تیار ہے آپ کسی بھی برانڈ کی کشمیری چائے لے سکتے ہیں اس سے یہ چائے بنانا نہایت آسان ہے میری ریسپی کو فالو کر کے آپ بنائیں گے تو بہت مزی کی بنائیں گی اگر میری ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں کمنٹس کریں شیئر کریں جزاکاللہ اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقی